کراچی شپیارڈ میں پاک بحریہ کے لیے تعمیر کیے جانے والے چوتھے میلجم کلاس کاروٹ جہاز کی سٹیل کٹنگ کی تقریب چیف آف نیول سٹاف ایڈمیرل محمد امجد خان نیازی نے تقریب میں ممان خصوصی کے طور پر شرکت کی ترجمان پاک بحریہ کہنا ہے کہ یہ جہاز جدید ترین اتحاروں اور سنسر سے لیز ہوگا جنگی جہازوں کی تعمیر کے لیے وزارت دفاعی پیدوار پاک بحریہ کراچی شپیارڈ اور ترک کمپنی کا باہمی تعاون خوشہائند ہے جبکہ پاکستان کے لیے چوتھے میلجم کلاس کاروٹ بحری جہاز کی سٹیل کٹنگ کی تقریب منعقد کی گئی پاک بحریہ کے چیف ممان خصوصی جبکہ ترک کمپنی ایف سیٹ اور ٹرکش لائٹ کے عالی حکام سمیت سفارت خانے کے اتاشی نے بھی شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ممان خصوصی نے کہا کہ آج کے تقریب دونوں برادر ممالک کے تعلقات کو مزید مضبوط اور مستحقم بنائے گی دونوں ملکوں کی اقدار اور ثقافت مشترکہ ہے اکرونوارس کی عالمی ببائی کے باوجود ترک وزارت دفاعی اور جنگی بحری جہاز تیار کرنے والی کمپنی ایف سیٹ کی بروقت دیلیوری کے لیے اقدامات پر پاکستان ترکی کا بہت مشکور ہے پاکستان نے ترکی کے ساتھ چار میلجم جنگی بحری جہاز کی خیداری کا معاہدہ کیا تھا جس میں سے تین بحری جنگی جہاز پاکستان کو فراہم کر دیا گئے ہیں جبکہ ایک آخری بحری جنگی جہاز کی سٹیل کٹنگ کی تقریب پاکستان میں کراچی شپیارٹ پر منقض کی گئی ترکی نے پاکستان کو فراہم کی جانے والے میلجم جنگی بحری جہازوں میں جدید دفاعی اتھیاروں کو نصف کیا ہے اس کے علاوہ نیٹورک سینٹرک کومبیٹ مینجمنٹ سسٹم بھی ان بحری جنگی جہازوں میں لگایا جا رہا ہے اس تقریب میں ترک انجینئرز نے بھی شرکت کی اور ترک انجینئرز براہ راست کراچی شپیارٹ پر اس میلجم کلاس بحری جہاز کی تیاری میں بھی شرکت کریں گے